سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو اسال لگے اس نوٹفکیشن بیل آئیکن بیٹنگو بھی تباہ دیں تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مز نہ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان ایہ کنا بدو ایہ کنستائن اعلام تیری بازک کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں دو باتیں کرنا چاہوں گا یہ باتیں آپ کے لئے سننا بہت اہم ہیں سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اکیگر چینل کا جو ایڈمین ہے کیا آپ اس کا چیرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو شخص اس آواز کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج تک آپ نے اس سے سوال کیوں نہیں پوچھا اور آپ اس کے چینل کے اوپر جو کومنٹ کرتے ہیں اس سے آج تک آپ نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں پوچھا کہ آپ اپنی شکل کیوں نہیں دکھاتے ہیں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے جو میرے مطلق ہے جو کہ سارے یوٹیوبرز کے مطلق ہے اس کے بارے میں آپ سے میں ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اکیگر چینل کو ایکسپوز کرتے ہیں جب ہم اس کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ہمیں گندے کومنٹ کیوں دیتے ہیں کیا ہم اکیگر چینل کے خلاف جو بات کرتے ہیں یا جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کیا ہم اکیگر چینل کو گانین کالتے ہیں کیا ہم رول لینگویج یوز کرتے ہیں نہیں ہم اپنے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں ہم جو ہمیں فریڈم آف سپیچ کا حق جو ہمیں اس سوشل نیٹ ورک نے دیا ہے ہم جب وہ یوز کرتے ہیں تو آپ ہمارے اوپر گانی انکالتے ہیں اور آپ ہمیں گندے گندے کومنٹ دیتے ہیں جو کہ میرے خیال میں آپ کا حق نہیں بنتا اگر آپ کو ہماری کوئی بات ناپسند ہے تو اچھے الفاظ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ بات ہمیں آپ کی بوری لگی آپ اس کو صحیح کریں اچھا ویڈیو کا بقیادہ آغاز کرتے ہیں تو یہاں پر اکیگر چینل نے لاس ٹائم ویڈیو بنائی ویڈیو اس نے جو بنائی وہ ویڈیو جو سنہ بکیڈ اور جو جمبو ٹی وی والے آدل بھائی ہیں انہوں نے جب اکیگر ٹی وی کے چینل کا جو ایڈمین ہے اس کے بارے میں جب ویڈیو بنائی تو اکیگر چینل والے نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی جو کہ رات کو آپ نے دیکھی ہوگی اس کے جواب ہے بعد میں جمبو ٹی وی کے اوپر بھی ویڈیو آئی ویڈیو اکیگر چینل کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں بنانی پڑی جب سنہ بکیڈ نے بتایا کہ چیخ میں آپ نے جیس پتنا فساد کا ذکر کیا اس ڈرامے میں بلکل نہیں ہے اور جو دوسری بات سنہ بکیڈ نے پوائنٹ آف آؤٹ کی تھی کہ آپ اوٹو کے خلاف کیوں ہیں تو اس کے جواب میں اکیگر چینل نے ویڈیو بنائی جمبو ٹی وی کو اس نے ایکس پوز کیا اپنے جو کمنٹ سیکشن ہوتا ہے اس میں اس کے پن کیا اور بعد میں اس نے یہ کہا کہ بہت اچھا ہوا میں تو بہت خوش ہو چکا ہوں کہ جو لوگوں نے ان کا حشر نشر کیا جو میرے خلاف ویڈیو بناتے ہیں اکیگر چینل والے نے ایک اور بات کہی کہ جو یوٹیوبرز کے اوپر جو لوگ یوٹیوبرز ہیں جب وہ میرے مطالب ویڈیو بناتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ویڈیو بناتے ہیں کہ ان کو ویوز چاہیے جی ہاں ہمیں ویوز چاہیے ہم یہاں پر ویوز لینے کے لئے بیٹھے جب آپ کے چینل پر آپ ایک فیک کانٹیٹ ڈال کر ایک ایسے شخص کو الومنیٹی بنا دیتے ہیں جس کا الومنیٹی کے ساتھ کوئی تلق ہی نہیں ہوتا تو آپ اس ٹائم ویوز نہیں لے رہے ہوتے تو آپ اس ٹائم کیا کر رہے تھے آپ وہاں پر عام لینے گئے ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور چیز لینے گئے ہوتے ہیں آپ بھی یوٹیوب کے اوپر ویوز لینے کے لئے بیٹھے ہیں اب یہ کہنا کہ ہمیں ویوز سے obsession ہے جی ہاں ہمیں ویوز سے obsession ہے ویوز نہیں آئیں گے تو ہمارا چینل نہیں چلے گا ویوز نہیں آئیں گے تو آپ کا چینل نہیں چلے گا ویوز نہیں آئیں گے تو یوٹیوب نہیں چلے گا جب یوٹیوب کے اوپر ایڈ نہیں چلے گا تو یوٹیوب مر جائے گی ہم مر جائیں گے آپ مر جائیں گے لیکن سب سے زیادہ جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ ہم حلال کی روزی کمانا جانتے ہیں ہم کسی شخص کو بینہ تصدیق کیے الومنیٹی کنسیڈر نہیں کرتے چاہے فادم صفحہ ہو چاہے بالی وڈ کا کوئی بندہ ہو چاہے کوئی کافر ہو میں تو کافر کو کافر نہیں کہتا اس وجہ سے نہیں کہتا کیونکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ آپ کافر کو بھی کافر مت کہو ہو سکتا ہے کہ کل وہ اسلام قبول کر لے یہاں پر میں حضرت عمر کی مثال دینا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ نے ایک غزوہ تھا مجھے غزوے کا نام تو نہیں پتا میں یہاں پر کوئی ایسی چیپ پائنٹ آن نہیں کرنا چاہتا کوئی عدیث یا کوئی ایسی آیت یہاں پر کوٹ نہیں کرنا چاہتا جس کا مجھے پورا عوالہ پتا نہ ہو اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا کہ جب آپ غلط عدیث بیان کرتے ہیں تو آپ ایک فتنہ پھیلاتے ہیں کہتے ہیں کہ جہالت کو پھلانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی طرف جائیں نہ یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عدیث عمر رضی اللہ نے ایک شخص کو کوئی غزوہ تھا انہوں نے اس کو قتل کیا جب انہوں نے اس کو قتل کیا تو اس شخص نے کہا کہ نہیں مجھے قتل نہ کریں میں مسلمان ہوں لیکن اس شخص کو آپ نے قتل کر دیا جب بعد میں حضرت عزیز اللہ کو بات پتا چلی تو حضرت عزیز اللہ اس سے نراز ہو گے حضرت عزیز اللہ اس شخص سے نراز ہو گے جس شخص کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا اگر میرے بارے میں میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ نے ہوتے عزوز اللہ نے ان کے ساتھ قطع کلامی کر دی تھی ان کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا تھا اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس شخص کا سینہ چاہ کر کے دیکھا کہ کیا وہ شخص مسلمان تھا یا نہیں تو آپ جب ایک شخص کے اوپر بلیم لگاتے ہو کہ وہ الومنیٹی سے ہے وہ خفیہ شیطانی تنظیموں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ اس شخص کو کافر کنسیڈر نہیں کرے خفیہ تنظیمیں کون ہیں شیطانی تنظیمیں کون ہیں الومنیٹی کون ہیں ساری وہ تنظیمیں ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں سارے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے آپ ایک شخص کو بینہ تصدیق کیے اس کے اوپر تھپا لگا دیتے ہیں اور کہتے ہو کہ وہ الومنیٹی ہے سنہ بکٹ کے بارے میں آپ نے ایک بات کہی کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے یہ عورت کی آواز کا پردہ ہے اچھا عورت کی آواز کا پردہ ہے تو آپ کو اسلام شرم نہیں آئے جب آپ سنہ بکٹ کی آواز سن رہے تھے آپ کو اسلام شرم نہیں آئی جب آپ نے ویڈیو لگائی اور ویڈیو کے اینڈ کے اوپر جو پاکسانی اینکرز ہیں جو کہ روزی لوٹی کمانے کے لیے باہر نکلتی ہیں کیا روزی لوٹی کمانا گناہ ہے اور جو وہ کپڑے پہتی ہیں آپ نے وہ کپڑے زوم کر کے دکھائے کہ یہ دیکھ لو یہ اس لڑکی کی عزت ہے جس شخص نے آج تک اس گرائی کے ساتھ اس عورت کو نہیں دیکھا تھا آپ نے اس عورت کو دکھایا کیا آپ کو شرم نہیں آئی کیا آپ عورت کو جب نام لیتے ہیں اور جب آپ عورت کو دکھاتے ہیں اور جب اس میں کوئی گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کیا آپ وہ تصویریں بلر کرتے ہیں نہیں آپ تو کھل ہم کھلا بیان کرتے ہیں کہ اس عورت نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جو سنہ نے ویڈیو بنائی اور اس کے بعد جو جمبو ٹیوی نے آپ کو ایکسپوس کیا آپ نے بجائے ان کو ایکسپوس کرنے کے بجائے آپ نئی عورتیں ڈال کر ایک نیا فتنہ ڈال کر آپ لے آئے یہاں پر جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہٹ ہو رہے ہوں گے اور ڈس لائک مار رہے ہوں گے کیونکہ میں اکیقہ چینل کے بارے میں اکیقہ چینل کے خلاب بات کر رہا ہوں جب میں اگر ان کے خلاب بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے گانین کالتے ہیں جب اکیقہ ٹی وی جب اچھا کام کر رہا تھا جب ایک ٹائم تھا جب اکیقہ چینل جب شروع ہوا تو اس نے اچھی ویڈیوز ڈالی تو نہ صرف میں نے برکہ یوٹیوب کے انیوٹی نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہم نے سندھا ہے کوئی ایک ایسا چینل آگیا ہے جو کہ ہمیں ایک سچ دکھائے گا لیکن اس چینل نے ہمیں وہ سچ دکھایا ایک ایسے تجالی فدنے کی پیچھے ہمیں ڈال دیا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہاں پر میں ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں دنیا کا سب سے احسان کام ہوتا ہے وائس آور ویڈیوز بنانا وائس آور ویڈیوز میں آواز آپ کی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ ساؤنڈ ایفیکٹ یوز کر لیتے ہیں یہاں پر جو آواز آپ کو مجھے یعنی کہ میری آواز جو آپ کو سنائی دے رہی ہوگی یہ میری اوریجنل آواز ہے آدھل بھائی ہوگی سنا ہوگی یا جو بندے بھی ویڈیوز بناتے ہیں جب وہ وائس آور کرتے ہیں تو ان کی آواز اور آتی ہے اور جب وہ وائس آور نہیں کرتے جب وہ ویڈیو اپنی شکل دکھاتے ہیں میں شکل دکھا دیتا ہوں آدھل بھائی شکل دکھا دیتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے بڑے اینکر جس میں اکراؤلہ سنا آگئے اور دنیا کے جتنے بھی اینکر ہوگے جو کہ کرائم ریپورٹر ہیں وہ اپنی شکل دکھاتے ہیں یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اقیقہ چینلے والے اس وجہ اسی شکل نہیں دکھاتے کیونکہ اقیقہ چینلے والے کو ڈار ہے کہ میں اتنا سچ بولتا ہوں تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا لوگ میرے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں یہاں پر میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ دس چیزیں جو کہ ہمیں آمر خان سے سیکھنی چاہئے کیا ہمیں آمر خان سے سیکھنے کی کوئی چیز ضرورت ہے جبکہ حضور صلی اللہ علم ہمارے زندگی کا سب سے زیادہ جو کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ہمارے لئے شخص ہیں ہمارے لئے آج تک نے اس نے کوئی ایک ایسی ویڈیو کیوں نے بنائی جس میں اس نے حضور صلی اللہ علم کی صیرت کے مطلب بات کی ہو اس نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہر ویڈیو میں The Greater Israel Greater Islam Greater Islam Greater Islam کا نام آج تک اس شخص نے یوز نہیں کیا جب ہم یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو کسی کو کیا پرابلم ہے ہم اپنا Freedom of Speech پیش کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو سے اتراز ہے تو اتراز لکھیں مجھے بتائیں کہ یہ چیز آپ نے غلط بولی اس کو ایسے نہیں اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا نہ کہ آپ یہ کرنا شروع پڑے گا میرے اوپر گانیان کالا شروع پڑے گندے کے لئے کومنٹ کرنا شروع پڑے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑے سے میند اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر جب آپ کومنٹ کرتے ہیں تو وہ جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر کے جو مائے بینے ہوتی ہیں جو کسی کی مائے بینے ہوتی ہیں وہ ہمارے یہ ویڈیوز دیکھتی ہیں جب وہ نیچے گندے کومنٹ پڑتی ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے پلیز گندے کومنٹ مات کیجئے گا کیا کریں اور نہ کیجئے گا اچھا اور میں ایک اور بات بھی انکلوٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ ککا چینل والے نے آج تک اپنی شکل کیوں نہیں دکھائی میں اس ویڈیو کے انڈ میں ایک ہی بات پوچھوں گا آپ نے آج تک اپنی شکل کیوں نہیں دکھائی کیا آپ اپنی شکل دکھاؤ گے کیا آپ فیس کیم سے ویڈیو بناو گے کیا آپ دنیا کو دکھاؤ گے کہ 1.3 ملین سبسکرائبر والا جو فیمس یوٹیوبر سو کارڈ یوٹیوبر جو ہے وہ اتنا فیمس ہے وہ اپنی شکل دکھائے گا نہیں دکھائے گا یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں اس کو فورس نہیں کر سکتا لیکن جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا اس چینل کے اوپر جائیں لکھیں اور اسے پوچھیں کہ اگر وہ ویڈیو بناتا ہے اپنے فیس کے ساتھ اسی ٹائم میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا ابھی تک لیے اتنا ہی بات اپسان نئی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کریں سبسکرائب اور یہاں پر لازٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بغیر اقیقہ جانے ایلمنیٹی کنسیڈر مت کریں ایلمنیٹی کنسیڈر کرنا اس کی ذات کے بارے میں آپ اس کے ایمان کے بارے میں اس کی خلاف بات کریں جو کہ اچھی بات نہیں ہے ویڈیو آپ سامنے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سبسکرائب اور مجھے بھی اجاز دیں میں ملوک آپ کو نیس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ پا سبسکرائب 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 ت Bre style سبسکرائب سبسکرائب رسکرائب سایدر